یہ جتنے بھی پلانٹس ہے چیری ٹیمیٹو کی اس کی جو پروننگ اور سلف وارٹرنگ اور پالینیٹنگ بھی اس میں میں دکھا دوں گا کچھ جو پول ہے ان کے جو اگر کبھی بیز جو نہ بیٹے تو آپ اپنا انگلی سے بھی اسے کر سکتے ہیں تو لہذا ابھی آپ اس میں دیکھ لیں گے کہ میں یہ جیسا باٹل ہے یہ میں نے کیوں لگایا اسے میں پانی بڑھ دوں گا تو یہ اس کا سرے سے سراخ کیا ہوا ہے اس کا ٹاپ لگا ہوا ہے تو توڑا توڑا پانی چھوڑ دیں گے کیونکہ میں نے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے تو یہ ساؤت باؤنڈ بے ہے اس میں گرمی زیادہ آتا ہے تو اس کو پانی چاہیے زیادہ یعنی کہ صبح اور شام کو اس کو آپ کو پانی دینے چاہیے تو ریلیز کرتے ہو موسچر رہے گا تو یہ بھی تازہ رہے گا پلانٹ آپ کا اور اسی طرح وہ فروٹ بھی پروڈیوز کرے گا جو اس میں جو کنٹینر میں میں نے لگایا ہے یہ گیلنگ جو ایک گیلنگ مل کنٹینر ہے جسے میں نے اس پلانٹ کے لیے یوز کر رہا ہوں تو ابھی جو یہ اس کے جو پول ہے اس کو میں پالینیٹ کرتا ہوں انگلی کے ساتھ کو ذرا ہی لا دے کیونکہ اگر جو بیز جو ہے یہ یہ اگر نہیں ہوتا ہے کبھی نہیں آتا ہے سب کو ضروری نہیں ہے یہ اس کو ذرا شیک کر دے اس سے کر دے کسی برچ سے کر دے تو وہ کام کر دے گا یہ بالکل یہ سارا فروٹ پروڈیوز کر دے گا اب یہ دیکھو یہ جو باز باز جب میں جو کھاٹ رہو نا یہ میں نے برانچ کھاٹ دیا یہ اس کو سکر کہتا ہے دو برانچ کے بیچ میں ایک سکر جو نکل جاتے وہ اسے سکر کہتا ہے تو اسے بھی آپ کھاٹ دے کیوں وہ انرجی لے دیں گے انرجی جو ہے جتنے بھی ہے ابھی اوپر سے جو تھا پہ جو اوپر جا رہا ہے اس کو اتنا بڑا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں اس کو پنچ کر رہا اس کو کھاٹ رہا ہوں میں نے وہ جو ابھی ہی تھا اس کا سر کھاٹ دیا تاکہ سیٹوں سے دوسرا برانچ لوں رہا ہے اچھا ابھی دیکھ رہا نا اس میں میں جو برانچ اس کو جو آت لگا رہا ہوں اس میں میں جو اس کا فلاور ہے اس کو پالینیٹ کر رہا ہوں اور جو بیچ جو دو ٹھینیوں کے بیچ میں ایک جو کوئی نکل رہا تھے اسے سکر کہتا ہے تو اسے بھی آپ کھاٹ کے پہنگ دینا کیونکہ وہ اسے انرجی لے گا اس سے آپ کو پروڈیزنے ہوتا ہے اسی نیچے جو ہے جو ایسی جو برانچ نکلتے ہیں وہ اچھے بھی نہیں یہ ہے ابھی دیکھو یہ پول ہے ان کو میں پالینیٹ کر رہا ہوں انگلی سے ایک پلانٹ آپ کو اچھا خاصا فروٹ انٹرمیٹو پروڈیوس کر سکتا ہے چاہیے ہو چاہیے آپ پیپر کرو کوئی بھی جو پلانٹ لگاتے ہیں اسے آپ کو پروننگ کرنا پڑے گا جو برانچ نکلتے ہیں جیسے سکر جیسے برانچ دو ٹھینیوں کے بیچ میں نکلتے ہیں وہ کچھ نہیں دے گا اسے آپ کٹ دے کیونکہ وہ انرجی لے لے گا تو اسی طرح بھی دیکھو میں نیچے جتنے لیف ہے ان کو کٹ رہا ہوں یہ دیکھو یہ ایسے ہی ہے اور دوسرا یہ زیادہ گلہ بھی ہو گیا تو اس میں یوں فنگس لگ جائے گا تو پلانٹ کو خراب کر دے گا نیچے آپ دو چار انچ تک جو ہے نا جو پلانٹ سے اسے اوپر جتنے بھی اس کے جو نکلتے ہیں لیف اسے پتے اسے آپ کٹ دے نیچے جیے اوپر کا جو اس کا سب سے اوپر برانچ دیکھو میں ان کو بھی میں کٹ رہا ہوں اوپر کا جو سب سے اوپر پر جو سکر ہے یا سب سے اوپر اوپر جا رہا ہے اس کو کٹنے سے کیا ہوگا کہ یہ سائٹ سے برانچ شوٹ کرے گا تو وہ پروڈیوس بھی کرے گا اور ٹیمیٹو آپ کے لئے اور فوٹ کرے گا تو بڑھنے نہیں دینا اوپر سے اگر آپ چاہتے ہو کہ زمین میں ہو اور جگہ بہت ہے تو اور بات ہے کیونکہ میں یہاں پہ دیوار پہ لگایا ہے پھر اس کے نیچے اور بھی لگایا ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں زیادہ بڑھ جائے ابھی یہ جتنے میں اس میں دیکھ رہا ہوں کیا کہا کہا اس کا فالتو پتے ہیں تو ان پتوں کو میں یہ کٹ رہا ہوں اس سے کچھ آسل نہیں ہوتا ہے آپ بے شب ان کو کٹ دیں وہ ایسے جو انرجی ہے اسے چوس لیتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ ان کو آپ کٹ لیتے ہیں یہ ہی ہے کہ پروننگ میں یہ دیکھنا پڑتا ہے ابھی فلاور ہیسے بھی میں پالینیٹ کر رہا ہوں انگولی سے اسی لئے اگر آپ کو پاس کوئی برش ہوگا چوتھ برش ہوگا یا چھوٹا برش ہوگا اس سے بھی کر سکتے ہوں کیونکہ اپٹی میٹو ایسے ہے کہ یہ ہو جائے گا اسی طرح گرین جو پیپر ہے اس کا بھی یہ ہی ہے تو نیکس ویڈیو میں یہ گرین پیپر کیلئے میں بتا دوں گا پروننگ این پینچنگ جو ہے اس کا اور پالینیٹنگ جو ہے اس کو بھی اس ہی آپ نے کرنا ہے وہ بلکل آپ کو فروٹ پروڈیس کر دے گا اچھا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا تو تاکہ آپ مارا آنے والے ویڈیو آپ کو مل جائے تو میں اسی طرح اس کا ہوا باقی برانچز جو ہے جو انجیر کی درخت ہے اس کے برانچ سے جو ٹری بنانے کے لئے ہے وہ سب میں دکھا دوں گا یا بادام ہے یا چہری کی درخت ہے یہ سارا اس کا کٹنگ ہے میرا تو اس کے پر فلم آپ کو بعد میں آپ دیکھیں گے جو اس کو میں نے کیسے ایک کٹنگ سے اس کو میں نے ایک جڑی بٹی درخت بنا لیا ہے تو اس کے بھی آسان طریقہ آپ دیکھ لیں گے تو اس کے لائک کروے ویڈیو کو اور اس کے سبسکرائب کریں اگر اس کے تو آپ جو بیل ہے اس کو بھی گلا دیں تو شکریہ یہ ہے آج کی جو ویڈیو اچھا ابھی یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں سار یہ جو گھنٹینر لگا ہوا ہے نا یہ بھی اس سے بھی آپ ایڈیا لے سکتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے دیوار جو فیسنگ ساؤت ہے اس پہ گرمی زیادہ آتا ہے تو اس پہ آپ لے سکتے ہیں اس پہ فائدہ لے سکتے ہیں یہ دیکھو میں نے دو روڑ لگایا ہے کنٹینروں کا دیوار میں یہ مجھے گرن پیپر اور چھری ٹرموٹر دیتے ہیں تو باقی جو ہے میرے پرانٹس جو وہ نیچے لگا ہوا ہے